دو پہاڑ آپ اس میں ملتے تھے اس میں ایک اوٹ بن جاتی تھی وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے بانوے پچانوے سال کی عمر ہے اور اگر معصوم پھول ہے بچہ تب پرایا بھی ہوئی تب تیارہ لکھتا اپنا اپنا جگر بیٹا تیرے زبعہ کا حکم آ چکا کیا کہتے ہیں تو آگے بیٹا کہتا ہے تو اسی خواب بیکھے ہے میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے زبعہ کرتا ہوں تو آگے اسماعیل کہتے ہیں ابا میرا کیا قصور ہے خواب تو آپ نے دیکھا ہے میں تو آپ کی اکیلی اولاد مجھے کیوں زبعہ کرتا ہوں جواب سنو یا ابا تفعل میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر اسماعیل السلام کی جذبات کو دولگ یا ابا تفعل یا ابا تفعل کیا تسلیم و رضا ہے ترجمہ جو بھی ہے فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو تو حیران ہو گئے تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں پتا ہے اب مجھے زبعہ کرنے کا کہہ رہا ہے تو کوئی گھاٹے کا سعودہ نہیں ہے آپ کے بدلے میں جنت دنیا کے بدلے میں جنت ملے گا اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا اس میں کیا گھاٹہ ہے آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف کہنے کہ ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا تو پھر اپنا کرتا ہوتا رہا ہے کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گا اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا مجھے ادھر نہ لے جانا یہیں دبا دینا شاید میری ماں میری زبا شدہ لاش دیکھ نہ سکی آٹھ نو سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندے بابا شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے عدوی نہ ہو جائے میرے ہاتھ پاؤں باندے مجھے الٹا لٹا سیدھا نہ لٹانا کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑھیں اور تیرا دل نرم ہو جائے تیرا ہتھ نہ کم جاوے میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے ان کو ماننے والی امت کہے سوت کے بغیر گزارا نہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں رشوت کے بغیر گزارا آگ لگا دو اپنی تاریخ کو جاؤ جو مرضی کر جو مرضی گندگی کھانے ہے کھو اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو جو کرنا ہے لیکن تمہارے بھولانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تا نہیں بننے جا رہے پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے پلٹا لٹایا ایک ہاتھ میں شوری ایک ہاتھ میں سر کے بال گھڑا کانڈتے رکھے گھڑنے کو کمر پہ رکھے یوں بال پکڑے اور چھوڑے اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا فرمایا یا اللہ تو مجھ سے نراز ہوگی یا اللہ تو مجھ سے نراز ہوگی کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہوگی نہیں نہیں کبھی نہیں یا کوئی میرا امتحان ہے یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں جب ابراہیم کی فریاد سات آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور اب بہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلتے اب چھوڑی جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا نہیں کٹوگی نہیں کٹوگی یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کٹوکڑا آ گیا یا چھوڑی موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا چھوڑی تیز تھی گوشت نرم تھا ارش والے نے کہا نہیں چھوڑی کسے کٹے آگ نہ جلائے اب کیسے جلائے مشلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے اب کیسے موت آئے دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں چلی اٹھے جا کے پتھر پہ تیز یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو قربانی کے مسائل میں آتا ہے قربانی کے مسائل میں کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو پتر دیسہ میں چھوڑی تیز ہو رہے ہیں میں چل دی کیوں نہیں جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدیگر میرے خلیل نجلال آیا ہے امتحان پاس ہو گیا وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزُ الْمَقْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهْنِ عَذِيمِ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر چھوڑی جو چلائی چل گئے آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترہ اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل دونوں مسکرہ رہے وہ چھترہ سامنے پڑا میرے نبی ساری زندگی دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے حج کے موقع پہ ترے سا ٹھونٹوں کی قربانی دی جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی فساد کی منفقت کی زناکاری کی بدکاری کی جوے کی کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹھکوں کے پیچھے کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں لاکھوں روپے قرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اے جی میرا پوتر نشہ تے لگ گیا ہے انہوں تب بھی جواد اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں گا لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انہمیت مرنا اسان موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تچھڑیا یزیدنوی نہیں موت نے آج فیصلہ ہوگا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج ایک پاسے ہو جاؤ یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشہ دے اڈے چلاو چرس افیم ہیروین دے اڈے چلاو بدکاری دے اڈے چلاو آج ایدے آ جاؤ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں شری چلی اسمائیل پر اللہ نے نکال لیا پھر دو ہزار سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی وہ لمبا کے سا ہے ٹائم ختم ہے چھوڑی چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر اللہ نے نکال لیا سو اونٹ زبا کروائے اور ان کو نکال لیا لیکن چھوڑی نے چلنا ضرور تھا اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی تو میرے نبی نے اپنے اولاد کا خون پیش کیا اپنے صحابہ کا خون پیش کیا اپنا خون پیش کیا اہد کی وادی میں آپ خون خون ہو گئے دان ٹوٹ گئے چہرہ خون آلود ہو گیا اسماعیل چھوڑی کے نیچے سے نکال لیے گئے حضرت عبداللہ چھوڑی کے نیچے سے نکال لیے گئے یا میرے نبی کے نوازے کی باری آئی تو چھوڑی کو چلنے کا حکم پھر حسین کی بھی کٹے اور عبداللہ کی بھی کٹے اور علیہ اکبر کے بھی کٹھے اور قاسم کے بھی کٹھے اور جعفر کے بھی کٹھے عون کے بھی کٹھے عبداللہ کے بھی کٹھے سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے آل سولہ سترہ آل رسول میں سے شہید کیے گئے واقعی تو سارے غلام تھے بہتر سترہ میرے نبی کے گلچن کے پھول تھے ہاں ہاں انہیں کھاد بننا تھا میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار یہ میرے رب کی سنت ہے ہمارے لئے کربلا نہیں ہے ہمارے لئے کربلا کیا ہے جھوٹ چھوڑو زنا چھوڑو شراب چھوڑو جوا چھوڑو سود چھوڑو ظلم چھوڑو ذاتی چھوڑو الزام تراشی چھوڑو ماباپ کی نام فرمانی چھوڑو بیویوں پہ ظلم چھوڑو لوگوں کے حق مارنا چھوڑو لوگوں کو بیزت کرنا چھوڑو جھوٹے مقدمیں چھوڑو جھوٹی گوائیاں چھوڑو ہمارے لئے یہ چھوڑنا ہے ہمارے لئے یہ چھوڑیاں ہیں چلاو چھوڑی اپنے جذبات پر عساسات پر ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں گے